موسیقی اسلام علیکم روائل نیز کے ساتھ میں ہوں بشجا رشید اور میں ہوں جمیل مرزا ہیڈل ایزا آپ جان چکے آٹھ بجے کے بلٹر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے اس بلٹر میں بات کریں گے آدمین حج کی لبائک اللہمہ لبائک حاضر ہوں میں حاضر ہوں پاکستان میں حج آپلیشن شروع نیجی ائر لائن کی پہلی حج پرواز لاہور ائرپورٹ سے روانہ ہو گئی ہے سبائی وزیر مذہبی امور وقاف سید الحسن گیلانی نے آدمین حج کو لاہور ائرپورٹ سے روانہ کیا دو سو چودہ آدمین حج نیجی ائر لائن کی پرواز سے مدینہ منورہ روانہ ہو گئے ہیں تمام حجاج کو ہر قسم کی سہولیات مہیا کی جائیں گی پیر سید الحسن گیلانی کی میڈیا سے گفتگو اسلام با سے بھی پہلی حج پرواز آج روانہ ہو گی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں حج آپریشن شروع ہو گیا نیجی ائر لائن کی پہلی حج پرواز لاہور ائرپورٹ سے روانہ ہو گئی ہے سبائی وزیر مذہبی امور وقاف سید الحسن گیلانی نے آدمین حج کو لاہور ائرپورٹ سے روانہ کیا دو سو چودہ آدمین نیجی ائر لائن کی پرواز سے مدینہ منورہ روانہ ہو گئے اسلام با سے بھی پہلی حج پرواز آج روانہ ہو گی جی بالکل آپ کو ہم خبر دیں کہ لبیک اللہ ہما لبیک حاضر ہوں میں حاضر ہوں پاکستان میں حج آپریشن شروع ہو گیا نیجی ائر لائن کی پہلی حج پرواز لاہور ائرپورٹ سے روانہ ہو گی سبائی وزیر مذہبی امور وقاف سید الحسن گیلانی نے آدمین حج کو لاہور ائرپورٹ سے روانہ کر دیا ہے دو سو چودہ آدمین نیجی ائر لائن کی پرواز سے مدینہ منورہ روانہ ہوں گے تمام حجاج کو ہر قسم کی سہولیات مہیہ کی جائیں گی پیر سید الحسن گیلانی کی میڈیا سے گفتگو اسلام با سے بھی پہلی حج پرواز آج روانہ ہو گی آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ لبیک اللہ ہما لبیک حاضر ہوں میں حاضر ہوں پاکستان میں حج آپریشن شروع نیجی ائر لائن کی پہلی حج پرواز لاہور ائرپورٹ سے روانہ سبائی وزیر مذہبی امور وقاف سید الحسن گیلانی نے آدمین حج کو لاہور ائرپورٹ سے روانہ کیا دو سو چودہ آسمین حج نیجی ائر لائن کی پرواز سے مدینہ منورہ روانہ ہو گئے ہیں تمام حجاج کو ہر قسم کی سہولیات مہیہ کی جائیں گی پیر سید الحسن گیلانی کی میڈیا سے گفتگو اسلام آباد سے بھی پہلی حج پرواز آج روانہ ہو گی آگے میں نے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر آئی ایم ایف ایکزیکٹیو بوٹ نے اچھا ہے عرب بیس کروڑ ڈالر کا پیکچ منظور کر لیا اعلامیہ میں کہا گیا کہ کرسے میار زندگی بہتر بنانے میں مدد ملے گی پاکستان کی معیشت ترکت کرے گی کرز اقتصادی پلان کے لیے دیا جا رہا ہے معاشی پروگرام کی مدد تین سال ہوگی آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی معیشت ترقی کرے گی کرز اقتصادی پلان کے لیے دیا جا رہا ہے معاشی پروگرام کی مدد تین سال ہوگی پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر آگئی آئی ایم ایف ایکزیکٹیو بوٹ نے چھے عرب بیس کروڑ ڈالر کا پیکچ منظور کر لیا اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ کرز سے میاری زندگی بہتر بنانے میں مدد ملے گی پاکستان کی معیشت ترقی کرے گی کرز اقتصادی پلان کے لیے دیا جا رہا ہے معاشی پروگرام کی مدد تین سال ہوگی یہ بالکل آئی ایم ایف کا وعدہ وفا ہونے کو ہے پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر آگئی ہے آئی ایم ایف ایکزیکٹیو بوٹ نے چھے عرب بیس کروڑ ڈالر کا پیکچ منظور کر لیا ہے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ کرز سے میاری زندگی بہتر بنانے میں مدد ملے گی پاکستان کی معیشت ترقی کرے گی کرز اقتصادی پلان کے لیے دیا جا رہا ہے معاشی پروگرام کی مدد تین سال ہوگی آگے پڑھتے ہوئے بھارتی ریاستی دہشتگردی پر بات کرتے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق لائن آف کنٹرول سے چند کلومیٹر دور چھم سیکٹر میں دھماکے سے پانچ جوان شہید ہو گئے جبکہ ایک زخمی ہو گیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق لائن آف کنٹرول ایل او سی کے قریب جھم سیکٹر میں دھماکے سے پانچ جوان شہید جبکہ ایک زخمی ہوا دھماکے کی نویت کا اندازہ لگایا جا رہا ہے آئی ایس پی آر کے جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ دھماکہ بھارتی دہشتگردی کا واضح ثبوت ہے بھارت سیز فائر معاہدے اور بین القوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق شہدہ میں صوبے دار محمد صادق سپاہی محمد طیب سپاہی زبہ سپاہی غلام قاسم اور نائک شہر زمان شامن ہیں اور اب بات کریں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کی پاک فوج کے سپاہ صلاح آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان ترقی اور امن کی جانب آگے بڑھ رہا ہے امن اور خوشحالی کی جانب اپنا سفر جاری رکھے گا پاک فوج کے شعبہ تعلق آر پاکستان پائیدار امن اور خوشحالی کی جانب اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں پاکستان ترقی اور امن کے آگے بڑھ رہا ہے آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ حکومت نے بینامی احساس سے ضبط کرنے کا کام شروع کر دیا ایف بی آر نے راولپنڈی میں چھہ ہزار کنال ارازی ضبط کر لی مسلم لگ نون کے سینیٹر چہدری تنویر نے جائداد اپنے ملازمین کے نام بنا رکھی تھی ایف بی آر کی طرف سے ملازمین کو نوٹیسز جاری پاکستان مسلم لگ نواز پی ایم ایل این کے سینیٹر چہدری تنویر نے ضبط کی گئی چھہ ہزار کنال ارازی اپنے ملازمین کے نام بنا رکھی تھی ضرائع کے مطابق چودری تنویر کے جن ملازمین کے نام یہ جائدادیں بنائی گئیں ان میں عبدالعزیز ازر موہن معروف شاہ جہاں بیگم اور راجہ شکور شامل ہیں ایف بی آر کی جانب سے ملازمین کو بھی نوٹیس جاری کر دیے گئے ہیں ادھر ایف بی آر کی جانب سے کراچی میں بھی بینامی جائدادوں کی ضبط کی شروع ہو گئی ہے ایف بی آر زرائع کے مطابق کلیفٹن کے علاقے میں مقام نمبر 122 بلوک 5 ضبط کر لیا گیا ہے اس پلارٹ کا مالک ندیم احمد خان ایف بی ایریا میں رہائش پذیر ہے کراچی میں پروپرٹی نمبر 126 سیول لائنز کو ضبط کرتے ہوئے مارشل ہومس بلڈرز جبکہ پروپرٹی نمبر 18 بٹا 2 سیول لائنز ضبط کرتے ہوئے پلازا انٹرپرائزز کو نوٹیس جاری کر دیے گئے ہیں اور اب خبر شامل کرنے کے شہر اکھائی سے کراچی میں بھی بی نامی جائدادوں کا سراغ لگ گیا ندیم احمد مارشل ہوم بلڈرز اینڈ ڈیویلپر پرائیوٹ لیمیٹڈ مفتہ ہالڈنگ سکائی پارک ہالڈنگ پلازا انٹرپرائز شامل فواز چودی نے کہا کہ حکومت نے بی نامی جائداد زاہی کرنے کا موقع دیا لوگوں نے سمجھا یہ معمول کی کاروائی ہے کراچی میں بھی بی نامی جائدادوں کا سراغ لگ گیا ندیم احمد مارشل ہوم بلڈرز اینڈ ڈیویلپرز پرائیوٹ لیمیٹڈ مفتہ ہالڈنگ سکائی پارک ہالڈنگ پلازا انٹرپرائز شامل سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں فواز چودری نے کہا کہ ایکشن کا وقت شروع ہو گیا ہے ان لوگوں نے سمجھا تھا کہ پہلے کی طرح کچھ نہیں ہوگا یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمیشہ کی طرح اب بھی بچ جائیں گے مفاقی وزیر سائنس اور ٹکنالوجی فواز چودری کا کہنا تھا کہ حکومت نے کوشش کی ایسے لوگوں کو سسٹم میں لائے جائے ملک بھر میں بی نامی جائدادوں کے تراسی کیس سامنے آگئے ایف بی آر کے ہدایت پر ریجنل کمیشنرز نے کاروائی شروع کر دی اب کوئی سیاسی شخصیت بچے گی نہیں اور نہ ہی کوئی غیر سیاسی زیادہ ترکیس لاہور، راولپنڈی، گجرہ والا، فیصلہ باد، ملتان اور سرگودہ ڈوین میں ہیں کراچی، ہیدراباد، سکھر اور لارکانہ میں بھی ایکشن ملک بھر میں بی نامی جائدادوں کے تراسی کیس سامنے آگئے ایف بی آر کے ہدایت پر ریجنل کمیشنرز نے کاروائی شروع کر دی اب کوئی سیاسی شخصیت بچے گی نہیں اور نہ کوئی غیر سیاسی زیادہ ترکیس لاہور، راولپنڈی، گجرہ والا، فیصلہ باد، ملتان اور سرگودہ ڈوین میں ہیں کراچی، ہیدراباد، سکھر اور لارکانہ میں بھی ان ایکشن ہو گئے اور اب بات کریں گے اساس آجاد ڈیکلیریشن کی اساس آجاد ڈیکلیریشن سکیم سے فائدہ کا وقت ختم اب کوئی بھی شخص سکیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ایف بی آر نے اساس آجاد کا پورٹل ہی بند کر دیا کل سے کالا دھن رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا بنامی اساس آجاد زاہی نہ کرنے والوں کو سات سال قید اور اساسے ضبط کیے جائیں گے اساس آجاد ڈیکلیریشن سکیم سے فائدہ کا وقت ختم ہو گیا ہے اب کوئی بھی شخص اس سکیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا ایف بی آر نے اساس آجاد کا پورٹل ہی بند کر دیا کل سے کالا دھن رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا بنامی اساس آجات ظاہر نہ کرنے والوں کو سات سال قید اور اساسے ضبط کیے جائیں گے اب بات کر لیتے ہیں ملک وزیراعظم کی وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ نیا پاکستان بننا شروع ہو گیا ہے پہلے کبھی کسی نے بڑے ڈاکوں پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا اب جو مرضی کرنا ہے کر لیں جس مرضی بادشاہ کے گھٹنے دبا لیں کوئی انارون نہیں ملے گا سر سید ایکسپریس ٹرین کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک وسائل میں کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ کرپشن کی وجہ سے غریب ہوتا ہے کرپشن غریب کو غریب اور ایک چھوٹی سے طبقے کو امیر کر دیتی ہے وزیراعظم نے کہا کہ گزشتہ دس سال میں سابق حکومتوں نے پاکستان کا کرزاق تیز ہزار ارب پر پہنچا دیا ہے ان دس سالوں میں زرداریوں اور شریفوں کے بچے بھی اربو پتی بن گئے ان سب کی بیرون ملک اربو کی پروفیشی ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ میں اپنی قوم سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ جن لوگوں نے قوم کو مقروض کیا میں ان سے جواب لوں گا یہ شور مچاتے ہیں کہ میں ان کے خلاف انتقامی کاروائی کر رہا ہوں لیکن ان لوگوں نے دراصل مجھے انتقامی کاروائی کا نشانہ بناتے ہوئے سپریم کورٹ میں دو مقدمات درج کرائے بتیس ایف آئی آر کٹوائیں جبکہ چھے الیکشن کمیشن میں کیس دائر کیے لیکن میں باہر نہیں بھاگا بلکہ عدالت میں جواب دیا اور صادق اور امین تہر آیا اور اب بعد سیاحت کے حوالے سے وزیراعظم نے پاکستان کو سیاہو کے لیے پرکشش ملک بنانے کا وعدہ پورا کر دیا سیاہو کو سہولیہ دینے کے سمرات ملنا شروع ہو گئے دنیا بھر سے سیاحت پاکستان کا رکھ کر رہے ہیں اوپی ایف بھی تاریخ میں پہلی بار منافع بخش ادارہ بن گیا ہے فلک بوس چوٹیاں ہوں یا خوبصورت وادیاں سربکہتے جرنے ہوں یا نیلگوں جھیلیں سمندروں کی گہرائی ہو یا سہراؤں کی دلکشی لاہور کا شاہی قلعہ ہو یا چولستان کے سینے پر شانے بنیازی سے کھڑا کلا دار بھدمت کے سار ہوں یا مہجو دڑوں کی تہذیبوں کا سہر وطن عزیز کا دنیا میں کوئی سانی نہیں کپتان کی نظر جب کمرات ویلی پر پڑی تو اس کے حسن کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے اور تھب ہی سرزمین پاکستان کو سیاہوں کی جنت بنانے کا وعدہ کیا اس پر عمل بھی کر دکھایا مسند اقتدار پر بیٹھتے ہی عمران خان نے ذاتی دلچسپی لی سیاہوں کو سہولیات دینے کے لیے نئی ویزا پالیسی سمیت خصوصی اقدامات کیے گئے جن کے سمراد بھی ملنا شروع ہو گئے قدرتی مناظر اور تاریخی مقامات کی دلدادہ افراد دنیا بھر سے پاکستان کا روح کر رہے ہیں وزیراعظم کی ہدایت کی روشنی میں کیے جانے والے اقدامات کے بعد اوپی ایف بھی تاریخ میں پہلی بار منافع بخش ادارہ بن گیا گزشتہ مالی سال کے دوران مالی بخوران سے نکل کا ایک سو گیارہ میلین روپے کی بچت کی اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کو روان سال کے آغاز پر آئی ایس او نو ہزار ایک سنت سے بھی نوازا گیا آج اس کے بعد اوپی ایف بین الاقوامی میار کا ادارہ بن گیا ہے پیسلہ بات کرو کرتے ہیں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈویجنل کمیشنر محمود جعوید بھٹی نے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال جڑاوالا کا معاینہ کیا معاینے کے دوران اسسٹنٹ کمیشنر مصورحان نیازی شاہد ندیم میڈیکل سوپیٹننٹ ڈاکٹر محمد اشرف اور دیگر ڈاکٹرز بھی موجود تھے رویجنل کمیشنر نے ہسپتال کے مختلف وارس اور شعبوں کا تفصیلی معاینہ کرتے ہوئے صفائی کے میار کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی اور کہا کہ مریض اور لوہاہکین پر ہر لحاظ سے پاکستان ہسپتال کی کارکردگی سے مطمئن ہونے چاہیں انہوں نے عدویات کی دستیابی اور فراہمی کے ریکارڈ کو بھی چیک کیا اور کہا کہ سہت کے شعبے میں حکومتی اقدامات کے سمراد حقیقی معاینوں میں عام مریضوں تک پہنچائیں جائیں کمیشنر نے ہسپتال آئے ہوئے مریضوں اور ان کے عزیز اوکارب سے ہسپتال کی کارکردگی کے بارے میں دریافت کیا اور بیٹیکل سپریٹینڈر کو مریضوں کے بعض مسائل کو پوری حل کرنے کی تاقیب کی انہوں نے کہا کہ محصر اور مسلسل مونیٹرنگ کے ذریعے تحصیل ہسپتال میں تمام تربطیبی انتظامات کو ہمہ وقت فال رکھا جائے تاکہ علاج کے لیے آئے ہوئے کسی مریض کو شکایت پیدا نہ ہو انہوں نے ڈاکٹرز اور سٹاف کی حاضری چیک کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری ہسپتالوں پر عوام کے اعتماد میں مزید اضافے کے لیے ڈاکٹرز اور سٹاف اپنی ذمہ داریوں کو بتری کے احسن نبھائیں انہوں نے دستیاب وسائل کو بہترین حکمت عملی کے تحت بروئی کا لاکر مریضوں کی بھلائی اور فلاحوں بہبود کے مقاصد بھرپور انداز میں حاصل کرنے کی ضرورت پزور دیا انہوں نے اسٹسٹنٹ کمیشنر سے کہا کہ وہ ہسپتال کے بقائدگی سے دورے کر کے طبی اقدامات کو چیک کریں اور سامنے آنے والی کمزوریوں کو فل فور دور کرایا جائے اس موقع پر میڈیکل سپریٹینڈٹ نے ہسپتال کی کارکردگی سے آگاہ کیا ٹیکسلا سے خبر شامل کریں گے پنجاب بھر کی طرح پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کی کال پر ٹیکسلا میں مقلہ کے ہرطال کی گئی جس میں ٹیکسلا کے تمام مقلہ نے بھرپور حصہ لیا اور کوئی بھی وکیل عدالت میں پیش نہ ہوا جس پر دور دراز سے آئے ہوئے سائلین کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس موقع پر ٹیکسلا بار کے صدر جمیل اسکربٹ نے روائل نیو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا آئیے جانتے ہیں اور اس کا تعلق قانون سے ہے اور ہمیں سب میں سب کمیونٹی کو صبر تعمل اور ہمیں برداشت پیدا کرنے چاہیے اور قانون کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے ہر قدم ہمارا قانون کے مطابق ہونا چاہیے یہ ہمارا بار اسٹیشن کا موقع بڑا واضح ہے اور اس میں ہمارا موقع یہ ہے کہ قانون کو اپنا رستہ لینا چاہیے اور قانون کے مطابق اف آئی آر درج ہونے چاہیے اور جس نے جتنا بھی جرم کیا ہے چاہے وہ بار سے اتعلق رکھتا ہے یا بینٹ سے اتعلق رکھتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اسٹیشن نے سٹرائک کی ہے اور اس میں ہمارے دو ایشوز ہیں نمبر ون ایشو ہے جسٹس عیسیٰ فائز صاحب کا کیس ہے جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں چل رہا ہے اس میں ہمارا موقع ہے کہ وہ ریفرنس بدنیتی کی بنیاد پر مبنی ہے دوسرا ایشو ہے راوڑ پرنڈی بار اسٹیشن میں کل وہ ایک واقعہ ہوئے ہے جس میں پروسٹیڈنگ کے دوران جائج صاحب نے وکیل کو پتھر دے مارا ہے ان کے سر پر اور ان کو شدید زخمی کر دیا ہے اس رویے کو ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم سارے بار اینڈ بینچ ہمیں اب قانون کے مطابق اپنے اپنے دائرے میں رہنا چاہیے حبروں کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا